سو نو ہجری میں مزید توسع کا فوری طور پر حکم دیا اور اس کی بنفس نفیس بنیاد رکھی اس توسع کے لاغت کا تخمینہ چھہ ہزار آٹھ سو ملین ریال تھا اس میں حرم شریف کے مغربی سمت چھوٹے بازار والے سحن کی توسع بھی شامل تھی اس توسع میں اس کا لحاظ رکھا گیا کہ ڈیزائن اور ظاہری شکل سابق حرم کی عمارت سے مختلف نہ ہونے پائے اس نئے توسع کا ایک صدر دروازہ رکھا گیا جس کا نام ملک فہد گیٹ باب الملک فہد ہے اس کے علاوہ چھوٹے دروازے ہیں جن کی تعداد چودہ ہے پرانے دروازے ان کے علاوہ ہیں اس نئے توسع میں دو منارے بھی بنائے گئے جن کی بلندی ایک سو اسی میٹر ہے یہ دونوں منارے طرز تعمیر اور رنگ روب اور بلندی میں دوسرے قدیم ساتوں مناروں کی مشابہ ہیں اس توسع میں بجلی کے دو زینیں مزید لگائے گئے ہیں جن کے لئے مخصوص انداز کے عمارت تیجار کی گئی ہے ایک شمالی جانب ہے جبکہ دوسری جنوب کی سمت میں ہیں مسجد حرام کے خارجی سہن یعنی ساحات کو سفیت پتھروں سے مزین کیا گیا ہے جس میں گرمی اثر انداز نہیں ہوتی اس توسع کے بعد اب تقریباً دس لاکھ نمازی بے ایک وقت مسجد حرام میں نماز ادا کر سکتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کا جو دل ربا منظر ہوتا ہے ویسے منظر سارے سال نہیں ہوتا ان دنوں میں ترابیح اور قیام اللیل کا خاص احتمام ہوتا ہے لوگ خوش و خضو کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر بچش میں نم دعا و استغفار کرتے ہیں اور مغفرت کے طالب ہوتے ہیں اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو مغفرت کر سکے ومن يغفر الذنوب إلا اللہ اللہ اکبر اللہ اب ہم مختصرا مسجد اقصہ سے متعلق کچھ معلومات ریکارڈ کرتے ہیں مسجد اقصہ کی تاریخ پانچ ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے اس میں پہلے یبوزی قوم کے لوگ آباد پھر عرب قبیلہ کنعان کی نسل کے لوگ آباد ہوئے جن کے دور میں یہ جگہ امن و سکون کا گہوارہ بن گئی ان لوگوں نے مستقل تحصیب و تبدل کی بنیاد رکھی خیر و براکات سے یہ سرزمین بہرہ ور ہوئی زیتون کا درخت محبت کی علامت اور امتنان و تشکر کا رمز تھا اس سب کے باوجود یہاں کے باشندوں نے پچیس سے زیادہ مرتبہ دشمنوں سے مقابلہ کیا مگر ہمیشہ فتح یا بھی نصیب ہوئی اور یہ لوگ باران و سکون رہتے رہے یہ شہر دوسرے بہت سے شہروں سے مختلف رہا ہے یہ محتم بشان مقام ہے جہاں سے براہ راست زمین سے آسمان کا کنکشن جڑا تھا پاکیزگی کی لہریں بھی یہاں سے اٹھی تھی یہاں سے آسمانوں کا سفر کرنے والے مسافر کی ضیع پاشیاں عاشقوں پر ہی نہیں بلکہ شجر و حجر تک پر پڑھیں شب معراج کے بعد سے اس مقدس جگہ کی اہمیت مسلمانوں کی نزدیک دوچند ہو گئی تھی اب یہ صرف قبلہ اول نہیں بلکہ نقطہ معراج حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا اس کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی اس کی زیارت کا شوق دل دل میں رچ بس چکا تھا اس شہر مقدس نے وہ منظر بھی دیکھا جب چھے سو چھتیس میلادی میں حضرت عمر بن القطاب رضی اللہ عنہ نے یہاں کا سفر کیا اور آپ کو اس مبارک خانہ خدا کی چابیاں سپرد کی گئیں جس کے بعد اسلام عہد میں یہ ارض مبارک تحزیب و تمدن کے بام عروج کو پہنچ چکی تھی اور ایسا کیوں نہ ہوتا آخر اس کے فاتح اول رہبر عاظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس روح روان تھی حدیث شریف میں فرمایا گیا برابر ایک جماعت ایسی رہے گی میری امت میں سے جو حق کے علم بردار ہوگی دشمنوں پر غالب رہے گی مخالف ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اس طرح جماعت رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی کا مقرر وقت نہ آ جائے صاحب اکرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ جماعت کہاں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس اور اس کے آس پاس مسجد اقصہ یا بیت المقدس کی پیمائش ایک لاکھ چھہلیس ہزار مربع میٹر ہے جس میں دیواروں کے اندر کا سارا علاقہ شامل ہے اس میں کئی گزرگاہیں ہیں برامدے ہیں جن کو بادشاہوں اور عمارہ نے بنوایا پانی کی بھی کئی سبیلیں ہیں جن میں سب سے زیادہ مشہور قائط بائی سبیل ہے میٹھے کوئیں پچیس سے زیادہ ہیں یہ وہ مسجد ہے جس کی موجودہ شکل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تیار کرائی اور تعمیری شروعات عموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کی اور تکمیل اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ذریعے سات سو پانچ عیسوی میں ہوئی قدیم زمانے میں مسجد میں جلنے والی قندیلوں کی تعداد سات سو تھی بعض لوگ مسجد اقصہ نہیں آسکتے تھے تو وہ قندیلوں میں جلنے کیلئے تیل بھیجتے تھے یہاں ایک ایسا قبعہ ہے جس کے بارے میں مورخین کا خیال ہے کہ یہ دنیا کی تعمیرات میں بے نظیر ہے اور نہایت خوبصورت ہے جس کی تعمیری نگرانی دو فلسطین انجینئروں کے ذمہ تھی رجا بن حیاء الکندی ریان کے باشندے تھے اور یزید بن سلام قدس ہی کے رہنے والے تھے یہ 691 عیسوی کا واقعہ ہے جو عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے اس دور میں اموی سلطنت کا شعار ترازو تھا قرآن کا دل سورہ یاسین شریف مسجد اقصہ میں نحاج عمدہ طریقہ برکندہ کی گئی ہے مسجد اقصہ کے دس دروازے ہیں پرانے قدس شہر کے دروازوں کی تعداد ساتھ ہے ان کے علاوہ مسجد اقصہ اور شہر کے کچھ ایسے دروازے بھی ہیں جو بند ہیں شہر کی خارجی حفاظت دیواریں یعنی فصیلیں سترہ دفعہ سے زیادہ منہدیم ہوئی ہیں مگر پھر جلد ہی دوبارہ تعمیر ہوتی رہی ہیں مسجد اقصہ کی تعمیر آخری بار پندرہ سو چھالیس عیسوی میں سلطان سلیمان قانونی کے ذریع عمل میں آئی چار جانب ازان خانے بنائے گئے ہیں برجوں کی تعداد چوتیس ہے یہاں کی درو دیوار میں خیر و برکتیں مشاہد و محسوس ہیں ازان خانوں کی خوبصورتی بھی قابل دید ہے تیس جولائی انیس سو اسی عیسوی میں اسرائیلی کنیسے نے یہ اعلان کیا کہ قدس شہر اسرائیل کا پائے سلطنت ہمیشہ کیلئے بنایا جاتا ہے اس قانون کی حمایت تمام پارٹیوں نے کی ازان خانوں کی خوبصورتی بنایا جاتا ہے ہم مسلمان اسلام کے استیسر مقدس و محترم شہر کی مدافعات کرتے رہیں گے اس کی لئے چاہ جو بھی قربانی دینی پڑے اس سو سالہ دور میں مسجد اقصہ کو دفتروں کے طور پر اور قبائے سخرا کو کنیسہ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے مروانی مسلے کو استبل بنا دیا گیا ہے ازان کی آوازوں سے مسجد اقصہ محروم ہو چکی ہے اللہ کرے وہ دن آئے جب اس مقدس شہر کو کوئی مرد مجاہد غاص بیہودیوں کے چنگل سے آزاد کرائے جس طرح سلطان صلح الدین ایوبی نے مارکہ احطین کے بعد گیارہ سو ستاسی عیسوی میں اس کو آزاد کرائیا توحید کا علم بلند ہوا اور فاتح لشکر محمد